موسیقی 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 دیکھیں میرا legalization verification سے لے کر اور ابھی visa stamp ہونے تک تقریباً date ہونے دو سال لگی ہے میں نے اس میں یہ اگر آپ کوشش کرتے ہو تو پھر مشکل نہیں ہے timely ضرور ہے لیکن costly نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں بالکل یہ تو یہ ہے کہ costly نہیں ہے timely ضرور ہے ضرور آپ کو دینا پڑتا ہے cost آپ کی لیکن جب آپ کی planning verification کی appointment آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ سمجھیں کہ آپ کا process start ہو چکا ہے پھر کچھ دو دن میں نے بعد کچھ نہ کچھ وہ حل جلو ہوتی رہتی ہے پھر وہ بندے کو ایک امید لگی جاتی ہے پھر وہ مشکل نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ وہاں پر گراز میں پہنچ گئے تو کیا classes آپ کی start ہو چکی ہوئی ہیں classes میری اکتوبر سے start ہوں ابھی classes نہیں start ہوئی ابھی آپ پھر آج کل کیا کیسا لگ رہا ہے کیا صورت ہے ان دنوں میں آج برسر یہاں پہ جو documentation ہوگا رہا ہے اس میں تقریب میں 25 دن لگ جاتے ہیں وہ complete کر رہا ہوں تو یہاں بھی آکے enrollment کی ہے یہیں بھی آکے fees دی ہے enrollment ہوئی اس کے بعد insurance apply کرتے ہیں ٹھیک ہے تو insurance جب آج ہے تو پھر rp جو ہے وہ file کی جاتی ہے تو بس ابھی rp card کے لیے apply کروں گا میرے سارے documents complete ہو چکے ہیں بائیس اگست کو میں پہنچا ہوں ٹھیک ہے تو آج 7 September ہے اب میرے سارے document complete ہیں ابھی میں نے جو rp card کے لیے apply کروں گا اور وہ مجھے ایک week بعد مل جائے 15 دن بعد ہی اب انہوں پہ depend کرتا ہے کہ مجھے کب کی appointment دیتے ہیں جس دن کے appointment ہوئی اس دن جاتے میں نے card receive کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا course کونسا تھا ڈی ایس ایس میں نے پہلے بی بی یہ کیا اور ابھی دیتے ہیں جس میں میرا admission ہو وہ master in computational social system CSSS ٹھیک ہو گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس وقت آپ job shop کی کیا situation ہے وہاں پر مطلب ہیں available ہیں یا آپ نے کوئی کچھ جاتے ہیں سب کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ آپ آگے ہیں تو انشاءاللہ جاہ بھی مل جائے گی ہم 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 جرمن زیادہ بولتے ہیں لوگ یا پھر انگلیش بھی سمجھتے ہیں جرمن جس کے پاس ہے وہ تو یہاں پہ بہت بہت سی رہے گا نام لینگویج پہر یہ رہا ہے تو لیکن جرمن کی آپ کو ہون ہو ہے تو پھر تو آپ کے لیے سب سے بیسٹ آسانی ہو جاتی ہے اور جو آپ کی رہائے سے اکوموڈیشن وغیرہ یہ کوئی آپ کو پاکستانی دوست وغیرہ مل گئے جی یہاں پہ مجھے کافی تین چار دوست مل گیاں میری ایسی اکوموڈیشن میں ہیں پاکستانی دوست ہے ٹھیک ہے تو اب مجھ سے وغیرہ ہوئی ہے پہلے میرا ایک دوست تھا اس نے بھی پورس ہے ساپس ہی کروایا تھا وہ اب لینڈ میں ہوتا ہے اس نے مجھے ریپورٹ سے لیا میرے روم تک چھوڑا ایک دو دن میرے ساتھ سپینڈ کی ہے پھر واپس چلا گیا اپنے ستی میں ٹھیک ہو گیا تو کوئی ایسا پروبلم جو آکے اب یہاں پہ لگ رہا ہو کہ یہاں پر ملکل ہے یا بھی ٹھیک نہیں ایسا جیسا الحمدللہ کوئی پروبلم نہیں ہے سب کوش ہوگی اللہ کا بڑا شکر ہے سب چلے ٹھیک ہو گیا اور مطلب اس کے علاوہ یونیورسٹی کا موال کیسا گئے ہیں آپ یونیورسٹی بھی رہے ہیں یونیورسٹی کیوں رولمنٹ کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ سارا پورس ہے ایسا بھی میل کی تھرو کرتے ہیں وہ کہیں دیکھانے کی ضرورت نہیں پڑتے لیکن میرا دیتا کہ میں یونیورسٹی ویزٹ کروں تو پھر میں نے ویزٹ کی گیا اور جو مطلب آپ آسٹیا کے بارے میں سوچ کی آتا ہے انسان کیا ویسا ہی ہے یا کچھ ڈیفرنٹ ہے یا جو ذہن میں تھا آپ کے اب آپ نے اسٹارٹ کیا ہے آپ تک تو سب کچھ جیسے ہی چاہت رہے تو باقتی لیے اللہ کو ہم پیس کرے چلے ایک آخری سوال یہ ہے کہ ہماری مطلب جو سرفسز رہی ہیں آپ کے ساتھ اتنا عرصہ تو وہ کیسی رہی مطلب اس میں سر آپ کی سرفسز کی بات کی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہی ہیں مطلب کافی بہتر ہے آپ گائیڈ سارا کر دیں کرنا پھر بندے نے خود ہی ہوتا ہے یہ پروسس ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ہماری انوالمنٹ ایک جو ہے نا سب سے بہتر بھی یہ ہے کہ آپ گائیڈ کریں اور ہم لوگ خود کریں کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہو یہاں آ کے بھی ہم نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ سارا یہاں آ کے بھی ہم نے خود کرنا ہوتا ہے میلز کرنی ہوتی ہیں ہر ایک سے کنٹیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے خود کرنا ہوتا ہے اس لیے بیسٹ بھی یہ ہی ہے کہ بندہ وہاں پاکستان میں رہ گئے یہ چیزیں خود کرے تو یہاں وہاں آ کے سرکتہ ایسی رہ ساتھ اتنا زیادہ شیل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور یہ ایسا ہے کہ آپ مظلوظہ کتنی کا آپ کی ٹوٹل کاؤسٹ آئی گی تھی جو ٹکٹ کے لائے بات کر لیتے ہیں میں ملا ہوں تو میرے خیال سے وہ پانچ لاکھ کے راؤن ڈباؤٹ بنتے ہیں باقی یہ ہے کہ یہاں آ کے آپ کو اپنے ساتھ کچھ ہماؤڈ لانی پڑتی ہے وہ یہاں سرائب کرنے کے لئے اس میں یہ اچھا ہے آپ کے لئے اگر آپ لے آتے ہیں تو ٹھیک اور سٹیٹمنٹ بغیرہ آپ نے اپنی پرسنل لگائی تھی یا سپانسر تھی سٹیٹمنٹ جو میں نے لگائی تھی وہ ابو سے میرے سپانسر تھے اور میں نے ایک ساتھ افیڈیوز اٹیج کیا تھا سیلڈیڈ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ ایسی لی ہو گیا تھا کوئی اتنے آسانی نہیں اس میں مشکل نہیں آئی چاہیے ٹھیک ہے کیوں کہ یہ ہے ہاں پر جان گے نا مغیرہ میں ان پر رہا گی نیدی ساقان رہا گی ہاnovے کریں ایکن کوئی ایسی ٹوانس کو ہم کرنا چاہیں کہ جب وہ مطلب ان کا ویزا لگ جاتا ہے تو پھر وہ یا چلو دیورنگ پروسس بھی اور پلاز اس کے آنے کے بعد بھی کچھ سیجیشن آپ کی طرح سے سر وہ تو صرف اتنی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ مثلا یہاں آ کے بھی جو پرسیس ہوتا ہے وہ سارا بندے نے اپنی جیسے خود دیکھنے ہی ہوتی ہیں ایک جیسے پھول بندہ ضرور سکتا ہے لیکن آپ نے کرنا سارا خود ہی ہوتا ہے اپنا مائنڈ اس چلے گا کوئی بھی نہیں آپ کو اپنا کام کو دیکھنا پڑے انسان نے خود ہی بیسک جب انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے معاملات سارے لوگ کرتے ہیں ملکہ باپ بین پائی ساری کرتے ہیں لیکن انسان نے اپنا سفر خود ہی کرنا ہوتا ہے بسکلی بہت سارے خود ہی چلیں بہت موشک رہا آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اللہ صلاح آپ کو تین کامیابیاں دیں کوئی ہمارے لائک کو بھی بھی آپ کو تو جو کوئی ہم کر سکیں گے امشاء اللہ کو کلیوز بھول کریں گے خیلی ہی گر تھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکم